سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیلیس اپلوڈز فرم ار چینل اس کی بوکنگز کینسل ہو جائیں گی بلکہ بند ہو جائیں گی اور دسمبر کے بعد یہ آپریشن مکمل طور پر موتل رہے گا پچپن سال پہلے اس آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا اب اس کو موتل کیوں کیا جا رہا ہے کتنے خسارے میں اس وقت پی آئی اے کام کر رہی ہے ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے سابق ایم ڈی پی آئی اے عارف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رفض صحیح صاحب جو کہ آج نیوز کراچی کے بیرو چیف ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رفض صاحب آپ کی اجازت سے ذرا عارف عباسی صاحب سے گفتگو آغاز کرتے ہیں عارف صاحب یہ بتائے گا کہ پچپن سال سے فلائٹ آپریشن چل رہا تھا اگر ہم بات کریں اپنے پروسی ملک بھارت کی تو ایک وقت ایسا تھا کہ بھارت کی جو ائر لائنز کام کر رہی تھی ان کی فلائٹس وہاں پر کم تھیں اور پی آئی اے کی زیادہ تھیں لیکن اب صورتحال بلکل اُلٹ ہے پی آئی اپنا فلائٹ آپریشن بند کرنے جا رہی ہے نیو یورک کے لیے آپ کیا کہیں گے اس پر لیکن صاحب یہ عجوبہ بات ہے یہ جو ایٹلانٹک ہے اس سے زیادہ بڑی کٹ تھوٹ مارکٹ کہیں نہیں ہے دنیا میں کامپورٹیشن وائٹس اور اس کو فرنٹ پیج پہ ڈان کے ہم لوگ ایڈوٹائز کرتے تھے کہ ہمارا جو سیٹ فیکٹر ہے سب سے اچھا ہے ہمیں بڑے بڑے بڑی بڑی ایئرلائنز تھی ان سے سب سے اچھا تھا اور ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ سکسٹی سیون پسین تھا اور اس کے بعد ہم دوسری چیز جو ایڈوٹائز کرتے تھے فرنٹ پیج پہ وہ تھی ہماری ریگولاریٹی صرف ایٹلانٹک پہ نہیں بڑھ دنیا میں یہ نمبر ون تو یہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے ان کو کہ یہ واپس اس پوزیشن پہ آئے اور پتہ کریں کہ یہ کیوں ہوا یہ کرنے کے بجائے بند کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ بند کرنے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ بند کیے جائے تھوڑے دن کے بعد وہ ایلائن جو ہوتی ہے یا جو بھی دارہ ہے جو کٹ کر رہا ہے کاؤس کو وہ غاب ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ تو بہت ہی یہ تو بہت ہی ڈیفنسیو اور بہی نیگٹیو ایکٹ ہے کہ اس کو آپ اس کو جس طرح آپ کر رہے تھے کہ موپتل کر رہے ہیں یہ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہی ایک ہی ملٹی نیشنل تھی پاکستان میں جو سکسیسفلی دنیا بھر سے کمپیٹ کرتی تھی اور نمبر ون تھی اور اس کو بھی یہ اگزامن کرنا چاہیے کہ یہ ہوا کیوں تو عارف عباسی صاحب گیارہ سال کے دورانہ آپ تین بار پی آئی اے کے ہیڈ رہے ہیں ایم ڈی کے طور پر آپ نے کام کیا ہے یہ بتاہیے کہ یہ ڈاؤن فال کیوں آیا اور اتنا خسارہ اتنا زیادہ آپ کیوں بڑھ چکا ہے اربوں روپے خسارے میں اس وقت پی آئی اے وہ اس لیے آیا ہے حساب کے آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا کہ سکوئر پیگ ایم راؤنڈ ہو یہ جو پی آئی کا جو 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 مین پاور ہے اس سے اچھا مین پاور پورے پاکستان میں نہیں ہے اور اس کو لیڈر آپ دیتے ہیں جو اس کا حادہ بھی نہیں جانتا تو وہ کیسے کریں گے ان کے نیچے کام وہ تو یہ تو اپوائنٹنگ اثارٹی ہی رہتی ہے نا صحیح ٹھیک ہے پہلے بھی پی آئی کے چیف اپوائنٹ ہوتے تھے میں معاصل نور خان صاحب کا سپیشل ازسٹنٹ ہوتا تھا کہ یہ تو یہ اس طرح اس طرح کی اپوائنٹمنٹس تو میں نے کبھی نہیں دیکھی اپنی عمر میں نہیں دیکھی ٹھیک ہے عارف عباسی صاحب میں ساتھ موجود ہوئے گا عارف عباسی صاحب ذرا عارف عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو غیر قانونی طرح بھرتیاں ہوتی ہیں غیر ضروری بھرتیاں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے پی آئی اے کے ڈاؤن فال کی کہ کئی کئی لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں سیاسی بنیادوں پر دیکھیں عارف عباسی صاحب نے جو باتیں کیوں بلکل درست ہیں اور وہ بلکل اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو تقریباً بات میں بھی کرنے والا تھا ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی آئی اے میں سیاسی مداخلت اقربہ پروری اور جس طرح کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے یہ ائرلائن جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوئی ہے اور ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ آج اس نہج پر پہنچ گئے دنیا کی جو نمبر ون ائرلائن کے طور پر شمار ہوتی تھی قومی پرچم کو وہ فلیک کو جو وہ ہے وہ اون کرتی ہے جس کے حوالے سے اس کی ایک شہرت تھی اور خاص طور سے جو امریکہ کی فلائٹ بن کی گئی ہے خاصا منافع باشتی فلائٹ تھی لیکن یہ خساری کی طرف کیوں گئی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے صدباب پر اس کی وجوہات کیا اس کو جاننے کے بجائے ہم آپریشن بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی اسی طرح سے بینککک کی فلائٹ تھی وہ بھی فلاپ ہوئی اسے بھی بند کر دیا اس طرح ہوتی چلی گئی تو میرے خیال میں اس بات پر کوئی غور کرنے والا نہیں اور ایک بات اباسی صاحب نے بالکل درست کہی کہ جب جو اس ادارے کو اون اہیڈ کر رہا ہے اگر اس کی صلاحیت وہ نہیں ہوگی تو یقیناً اس سے متاثر ہوگا کام اب میں ایک ذکر اس میں اور کرتا ہوں جیسے کہ تاریخ کرمانی صاحب تھے ناصر جعفر ہیں اس کے علاوہ سہگل صاحب ہیں تو اس طرح کے لوگ جو اپائنٹ کیے جائیں گے جن کا ائرلین ان کے کام سے یا ان چیزوں کو سواجنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یقیناً ائرلین وہ خسارے کا شکار بھی ہوگی اور اس کے بعد سیاسی مداخلت سب سے بڑی وجہ اقربہ پروری اور سیاسی مداخلت ہے جس نے اس پی آئی اے کو تباہ کیا ہے تو اگر اسی ڈگر پر ہم چلتے رہے آریف عبازی صاحب تو یہ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بند کرنی پڑ جائے گا ہمیں پی آئی اے کو چونکہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک ملک سے ہم آپریشنز تو ختم کرتے جا رہے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کا جو آفس صاحب تک دلی میں وہ دنیا بھر کی جو بھی فلم مینیل میں بنتی تھی اس کا نظر ہوتا تھا اس کو بھی بیچ دیا اتنا پرومننٹ آپ کا جو آفس تھا پھر پیریس میں بھی اسی قسم کا آفس تھا وہ بھی آپ نے بیچ دیا پھر آپ کا جو ریزوریشن سسٹم تھا اس سے اچھا ریزوریشن سسٹم اور تو سب کے برابر کا تھا اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی اور اس کے اور وہ بہت چیپ تھا اس کو آپریٹ کرنے کے لیے لیکن یہ پرپر ریسرچ کے ساتھ ہم نے بنایا تھا اور اس کو بند کر دیا اور وہ جو ہے اس کو آپ نے آؤٹسورس کر دیا کہاں امریکہ میں مجھے تو پہلی میں پتا چلا کہ امریکہ جو ہے وہ تھرڈ وائلڈ کنٹری پاکستان نہیں ہے اب عزیز اب کس نے آؤٹسورس کیا اور کن مفادات کے تحت کیا یہ یہی کہ میں کہتا ہوں میں کہ یہ آپ نے کوئی ریزن نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ نے یہ کیا اور اس کا کسٹ پہلے زیرو فاہ اس کے بعد وہ ہوا وہ ہوا اسمان سے بات کرنے لگا تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کریں گے بغیر سوچیں سمجھیں بغیر ریسرچ کے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے یہی تو ہوگا اور چا ہوگا صحیح رفضہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اگر آپ کوئی پی آئی اے کا ٹکٹ لینے جائیں جہاز سارے فول ہوتے ہیں پیسنجرز کو سیٹس نہیں مل رہی ہوتی ہیں ساری فلائٹس فول چل رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ خسارہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے جب آپ کو سیٹ نہیں ملتی جہاز آپ کے سارے فول ہیں پھر تو اس کو پروفیٹیبل ایک آرگنائزیشن ہونا چاہیے دیکھیں اس سارے اس کاروبار میں بھی ایک معاملہ ہے رقم کی لیندین کا معاملہ ہے انہوں نے اٹھا کے جب آپ کو اس جب یہ ملتی ہے اطلاع کے سیٹیں نہیں ہیں سیٹیں ایویلیبل نہیں ہیں لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں اس ٹریول ایجنڈ کے پاس جن کو وہ کوٹا دیا گیا ہے تو وہاں وہ سیٹیں دستیاب ہوتی ہیں تو اس میں بڑا ایک معاملہ ہے میں اباسی صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں گا جو تباہی کیا میں ائرلائن کی بات کر رہے تھے اس میں دیکھیں ہر سیاسی حکومت نے اپنا حصہ ڈالا ہے پاکستان پیپس پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو دونوں کی حکومت بہت زیادہ رہی ہے پیپس پارٹی کا جب دور تھا اس میں بھی اسی طریقے سے مراد دی گئی تھی یونین تھی وہ کام نہیں کرتی تھی اس کے لوگ تھے وہ وہاں گنڈا گردی بھی کرتے تھے اس کے علاوہ وسائل بھی ائرلائن کے استعمال کرتے تھے اب اب آغاز کہاں سے ہوا خسارے میں جانے کا آغاز کس کی حکومت میں ہوا دیکھیں یہ آغاز تو ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ایک نے کیا تو میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ ماضی میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ان کی جو لیبر یونین تھی جس کو اس وقت کے سینیٹر ہے مشاہد اللہ خان وہ اس کو ہیڈ کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی اسے قسم کی چیزیں آیا کرتی تھی وہی جو ائرلائن کا سٹاف تھا وہ جو باہر لوگ جایا کرتے تھے فلائٹ لے کر جو کرو ہوتا تھا اس کو سپورٹ کرنا انہیں پیسے دلوانا جب وہ نکالے گئے وہاں سے ملازمین تو ان کو واپس تمام مرات کے ساتھ واپس لینا تو یہی کام پاکستان پیپس پارٹی نے بھی کیا اور ہوتے ہوتے اس ائرلائن کے کلچر تبدیل ہو گیا پھر کیا ہونے لگا جو گروپ آٹ کے افسران ہیں جیسے ان کو گروپ دس میں ترقی دے رہے گئے اب اس کے ساتھ ساتھ ساری مرات تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے ائرلائن جو تبہہ کے دہانے پر پہنچی ہے اس میں برسوں کا کام ہے اور اب رہی صحیح کسر جو ہے موجودہ مشہیر شہری ہوابازی مہتاب اباسی صاحب پوری کر رہے ہیں جو کہ خود اس کو ڈوبا جہاز قرار دے رہے ہیں ائرلائن کو تو ایسا کہیں نہیں ہوتا یقیناً کسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے یہ کام اس ائرلائن کو بند کر ابھی تک تو یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب یہ ائرلائن چلنے قابل نہیں ہے یقیناً جب آخر میں اس نحج پر پہنچ جائے گی تو اس کی فروغت ہوگی اب آپ ساتھ دی بتائیے کہ شاہین ائر ہے ائر بلو ہے وہ پروفٹ میں جا رہی ہیں اور پی آئی ہے اس کا نیشنل فلیک کو جو اون کرتی ہے وہ ائرلائن کا یہ حال ہوا ہے اور یقیناً اس میں ناہلی ہے ناہل سٹاف ہے اس کے علاوہ اقربہ پروری ہے سیاسی مداقلت ہے اور جو اوپر کی سطح پر جو تقروریاں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں وہ سفارش کی بنیاد پر ہوتی ہیں جس کو ابلائز کرنا ہو سیاسی سطح پر یا کہیں پر بھی اس کے کسی بھی عزیز و اقارب کو ایک عالی عوضہ دے کر پی آئی اے میں بھیجے جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال اس طبائی کا سبب بنی ہے اباسی صاحب یہ بتائے گا کہ مقاصد کیا ہیں پی آئی اے کو اس حال پر لے جانے کے اس نہج پر لے جانے کے کیا جو پرائیوٹ ائرلائنز ہیں ان کو اوپر لے کر آنا ہے چونکہ ظاہرے بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی اس میں شامل ہیں وہ بھی مالکان میں سے ہیں پرائیوٹ ائرلائنز کے اب آپ دیکھئے کہ اگر پی آئی اے کو بند کیا جا رہا ہے تو کون سی اعلام ہے جو جائے رہنگے نیو یورک آپ کو جواب مل جائے گا کون سی اباسی صاحب اباسی صاحب افرانس پس اگر پردہ اٹھا دیں تو ہمیں آگے بات کرنے میں اور بھی آسائن ہی ہوگی پردہ کے اٹھانے میں ہی دنیا بھر کو بتا ہے کوئن اباسی صاحب آپ کا اشارہ کیا ہے ائر بلو کی طرف ہے اور کسی طرف وہ کی جا رہی ہے اور جب یہ اتنا خراب روٹ ہو گیا ہے کہ پی آئی لاؤسس کر رہی ہے آپ بھی نے کہا تھا ہے کہ آپ یہ لاؤسس کیسے ہو رہے ہیں جب جہاز بھرے میں ہیں یہ کیسے ہو رہے ہیں اس لیے کہ ییلڈ منٹرنگ نہیں ہوتی ییلڈ منٹرنگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ییلڈ ہے وہ کیا ہے آپ تو اس کو چھوڑ یا یہ سب منٹر کرنا یا کسی چیز کو چیک ان بیالنس کرنا ختم ہوگئی بات اگزامپل نہیں لیں کہ اب آپ کسی ایئر لائنز کے اندر اینڈ جوڑننگ ڈپارٹمنٹ میں آپ اوورال شاپ نہیں دیکھتے مگر پی آئی کے بات ہے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر آپ بات کرنے شروع کریں تو صبح ہو جائے گی سوئی تو عرفت صاحب یہ جو جیسے عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نیجی ائر لائنز ہیں ان کو یہ فائدہ دینا ہے اس مقصد کے تحت اب پی آئی اے کو ظاہرہ اس نحش پر پہنچا جا رہا ہے اس کے فلائٹ آپریشنز مختلف ممالک میں بند کیے جا رہے ہیں تو وہاں جو موجود لوگ ہیں جو ظاہرہ ریگولر بیسز پر سفر کرتے ہیں ان کی مشکلات تو کئی گناہ بڑھ جائیں گی یقیناً بلکل بڑھیں گی اور اب تو عباسی صاحب نے بڑی مشکلے کا آسان بھی کر دیا انہوں نے بتائی دیا کہ ائر بلو ہے تو اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس آپریشن کو اس فرائی سے کون انجام دیتا ہے ہم نے سلسلے میں پی آئی اے کے ترجمان مشہود تاجور صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا لیکن وہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے کیونکہ لگتا ہے کہ ہم جتنی گفکو کر رہے ہیں بلکل ون سائیڈڈ ہے اس میں پی آئی اے کا موقف نہیں آ رہا ہے تو ہم نے تو بہت کوشش کی کہ پی آئی اے کسی بھی طریقے سے کوئی کسی بھی سطح کا آفیسر جو ہے وہ ہم سے رابطے میں آئے تو وہ اس بات آنے کو آمادہ نہیں ہے لیکن اس بات کو ضرور سب مانتے ہیں کہ اس طریقے سے نیو یورک کا آپریشن بند ہوگا تو یقیناً جو عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں روزویلڈ ہوتل نیو یورک میں جو پرائم لوکیشن پر ہے تو آپ بتائیں اس کے مستقبل کا یقیناً فیصلہ ہوگا ہے فلحال تو اسے آؤٹسورس کیا ہوا ہے پی مشرف دور ہو اس کے علاوہ نواز شریف کا دور ہو پر ایک اسپارٹی کا دور ہو ہر دور میں یہ بات سامنے آتے رہی ہے کہ روزویلڈ کو فروغ کرنا ہے ہوتل روزویلڈ کی فروغ کا معاملہ آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس آپریشن کی بندش کے بعد جیسا کہ خود اباسی صاحب نے بھی کہا کہ نیو یورک پیریز جہاں جہاں آفیس تھے اچھی لوکیشن پر آفیس تھے وہ سب ختم کر دیئے گئے اچھا آپریشن چل رہا تھا ایسا نہیں ہے کہ بہت خرابی تھی لاؤسز ہ ہوتے ہیں اس کو لاؤسز کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجوات کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی تو عرفت صاحب یہ ہوتل روزویلڈ کو فروغ کرنے کے معاملہ بار بار کیوں اٹھائے جاتا ہے اس کی کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے یقین ہے اس سلسلے میں اباسی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں کیونکہ وہ بھی جس وقت ایم ڈی پی آئی اے تھے اس وقت بھی یہ تذکرہ سنا گیا تھا اس کی فروغ کا اگر وہ اس پر تھوڑی روشن ڈالے تو میں اس بات کو پھر آگے لے کے بڑھ اباسی صاحب آپ بتائیے کہ یہ بار بار روزویلڈ ہوتیل کو فروغ کرنے کا معاملہ کیوں اٹھایا جاتا ہے اس لئے اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب اس کے اندر منافع ہوگا اور کیا ہے ہمیں کک بیک ملے گا جو بھی بیچے گا اس کو اس کی اٹھایا جاتا ہے ہمارے لازمیں کہ اب اس کو بیچنا آزاب ہو جائے گا ان کے لئے بیچ ہی نہیں سکتے اس کو اور یہ اتنی اچھی لکیشن ہے وہ ہی شید ہے ہی پارش میں اس میں تو تین ہی دن رہ جائے تھے جب میں نے ہمارے جو پرانے بفیل ہیں ان کو بلا کے اس سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا مجھے کے ساتھ تین دن کے اندر یہ یہ ٹائم بار ہو جائے گا اور یہ پی آئے سے اور جو پی آئے کا پارٹنر ہے اس سے یہ محروم ہو جائے گا اونرشپ میں ابازی صاحب حکومتی دعاو ہی ڈالے جاتا تھا ابازی صاحب حکومتی دعاو ہی ڈالے جاتا تھا ابازی صاحب کیا اور کیس وہ آپ جیتے ہیں اللہ کے فضلتے ہیں صاحب حکومتی دعاو ہی ڈالے جاتا تھا اس حکومتی دعاو ہی ڈالے جاتا تھا اس حکومتی دعاو ہی ڈالے گی صاحب دیکھیں اگر اگر اس کے اندر ویسٹڈ انٹرس نہیں ہوا تو پھر حکومت کچھ کا سکے گی حکومت کیا کرے گی صاحب حکومتی دعاو ہی ڈالے جاتا تھا اس حکومتی دعاو ہی ڈالے جاتا تھا ہم ہمارے پاس بیچنے کے آرڈر ہیں صاحب حکومتی دعاو ہی ڈالے جاتا تھا اور یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو تھا کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا مگر اس طرح سے کرنے سے فائدہ کیا ہے آپ اس کو بار بار رن ڈاون کرتے رن ڈاون کرتے سوائے اس کے ڈسکریج کرتے ہیں اب یہ بتائیے کہ پیسیشن انڈینین کا کیا کام ہے پی آئے میں ہاں اسے ہر فورس کے پاس ہونا چاہیے اب اس میں ایک چیز میں خوشنا چاہوں گا ائرلائن انڈسٹری سے نابلد لوگوں کو اس ائرلائن کا سربراہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں نا یہ تو بڑا سیپل قویشن ہے اس کو اس کا جواب دیتے کیوں بنایا جاتا ہے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو تو نہیں بنایا کہیں دنیا میں ایک زامپل بتا دیں یہ نہیں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا ہے یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ جس نے پی آئے پی آئے نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے پاکستان کا کیا ہے نا آپ کا ہمارا نہیں کیا پاکستان کا کیا ہے اور اس کے ساتھ ایسے بزردی تھی ڈیل کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی کیا ہے کھو پاگل کتا ہے کیا ہے تو عباسی صاحب یہ ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے قومی وقعات کو کیوں پاہ پر لگا دیا ہے اور کوئی وجہ نہیں اور کوئی وجہ نہیں رفض اب آپ سے یہ سوال کر لیے تمہیں کہ یہ جو ذاتی فائدہ ذاتی مفاد ہے اس کے خاطر اپنے بزنس کو پروان چڑھانے کے خاطر قومی مفاد کو کیوں دعو پر لگا دیا جاتا ہے دیکھیں قومی مفاد تو اس ملک میں دعو پہ پہ در پہ لگتا ہی رہا ہے اگر ماضی کی طرف ہم دیکھیں تو کئی مرتبہ اسے دعو پر لگایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اس ائرلائن کی تباہی میں بہت زیادہ عمل دخل اس کے عملے کا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جو بھی جو کیوں ہے اس کی جو پوسٹنگ کا معاملہ ہے اس میں رشوتیں اس کے علاوہ ان کا سمگلنگ میں ملوث ہونا جس سے کہ ائرلائن کی بدنامی یہ بہت سارے ایسے معاملات عوامل ہیں جس نے اس ائرلائن کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے اس کے علاوہ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جہازوں کی جو کنڈیشن ہیں جس طرح اب ٹرپل سیون کو اپگریڈ کر کے اس میں مہتاب اببائی صاحب کراچی آئے اس میں صحافیوں کو ایک سفر کروایا گیا اسلام آباد تک کا اس قابلہ وہ نہیں ہے جہاز کے جس طریقے سے اس کو پرزنٹ کیا جا رہا ہے وہی جہاز ہیں چونتیس کے قریب پی آئی اے کے پاس جہاز ہیں جن کو رینویٹ کر کے چلایا جاتا ہے مختلف آپریشن کیے جاتے ہیں پھر جب یہ ہے کہ آپریشن بن کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے تو پھر ائرلائن یقیناً لگتا یہ ہے کہ ایک مقصد کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اور جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا یقیناً ائرلائن بن جونے کے قریب پہنچ جائے گی پہنچی بھی ہے بلکہ اب بھی لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں پی آئی اے میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پی آئی اے تقیباً اب ختم ہی ہو چکی ہے اور اندر سے بلکل کھوک لی ہو چکی ہے فائننشلی بھی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جیسے انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک ذکر کیا آپ نے پی آئی اے کا انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا تصور کیا جاتا تھا پی آئی اے کے پائلٹ دنیا بھر میں مانے جاتے تھے آج بھی مختلف ائرلائنوں میں پی آئی اے کے پائلٹ یہاں سے جو گئے ہیں وہ فرائز انجام دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے ائرلائن تو اچھی تھی اسے طرح ان سب نے مل کر کیا ہے اب آزیز آپ کو بتا ہے کہ گزشتہ پچپن برسوں میں ائر انڈیا اور پی آئی اے نے تقریباً آس پاس ہی نیو یارک سے فلائٹ آپریشن شروع کیا تھا اس وقت ائر انڈیا کی ایک فلائٹ ہوتی تھی پی آئی اے کی دو فلائٹ ہوتی تھی اب وہاں پر ڈے دو فلائٹ سلتی ہیں ائر انڈیا کی یعنی انڈیا اپنا آپریشن کئی گناہ وہاں پر بڑھا چکا ہے اور ہم وہاں پر آپریشن کو ختم کرنے کے در پہ آگئے ہیں ایک زمانہ وہ بھی تھا جہاں انڈیا بند ہو رہی تھی مگر لوگوں نے اس کو بچا لیا یہ یہاں پہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں بند ہو رہا ہے یہ تو بڑی پرانی بزنس پالسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو بند کر رہا ہے آپ اس کا آلٹرینیٹ سے بتائیے کہ کیوں بند کر رہے ہیں آپ صحیح آلٹرینیٹی پرانی جب تک آپ بند کیے جائیں گے تو یہ کہیں کئی بھی نہیں جا سکے جی پی آئے اب آپ نے فرن ایرلائنز کو جیسے کہ امریٹ سے ہے یہ یہ ہے جس کو پی آئے نے بنایا ہے زیلو سے بلکور ان کو پندرہ پندرہ فلائٹ ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک آئی لائن بن گے یہ پاکستان کی ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے ایک اور آئی لائن ہے صحیح نیجے آپ کی بات ہو جائے کوٹ شیئرنگ کی ایک بات بھی ہو رہی ہے یہ بات سنے صاحب یہ اگر آپ کو کرنا ہے تو یہ سب بند کر نہیں سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ نے ایک فورن ہینڈلر دوائی سے لائے کے بٹھا دیا یہاں پر جو ٹھیک ہے جو پیزے یہاں کماتا ہے پیزے بھیجتا ہے دوائی ٹھیک ہے آریف اپاسی صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے آریف اپاسی سابق ایم ڈی پی آئی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو نیجی ائر لائنز ہیں جن کو پی آئی اے نے بنایا آج ان کے فلائٹ آپریشنس کئی گناہ بڑھ گئے ہیں اور اب پی آئی اے جو کہ نیو یارک سے اپنا فلائٹ آپریشن محتل کر رہا ہے اس کے بعد لوگوں کی کیا مشکلات ہیں اور لوگ کن مسائل سے دوشا رہے ہیں اس پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھا پی آئی اے نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ ہفتے میں دو دفعہ نیو یارک سے لاہور اور کراچی جانے والی فلائٹ سروس بند کر دے گی پی آئی اے اکتوبر کے بعد اس روٹ کی کوئی بوکنگ بھی نہیں کرے گی نیو یارک میں آباد پاکستانی کہتے ہیں کہ پچپن سالوں سے چلنے والی اس سروس کے بند ہونے سے انہیں کافی پریشانی ہوگی بہت ساری تکلیفیں ہوگی کرائے کا مسئلہ ہے آنے جانے کا مسئلہ ہے دوسری جگہ چکٹ کرانے کا مسئلہ ہے یہ ڈریکٹ فلائٹ جو ہے تیرہ گینڈے میں ادھر پہنچتی ہے اگر وہ دوسری کوئی ائر لین لیتے ہیں ان کے ساتھ فیملی ہے بچے ہیں وہ دو تین سٹاپ بڑھ جاتے ہیں فیملی کے بعض میمبر ہمارے پی رینٹس ہمارے بزرگ ہمارے دوسری لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ ان کے لیے وہاں سے دوسرا جہاز بدلنا اور اپنا اپنی پراپر فلائٹ دھونڈنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو پی آئے میت کو پاکستان لے جانے میں مدد کرتی ہے یہ کام اب مشکل ہوگا پی آئی ایج وین اس کا اگلی سیان تھا لیکن دیڈ بارڈی یہاں سے کوئی بھی ہے وہ فری جائے گی تو پی آئے یہ ختم ہو جائے گی لیکن لوگوں کو پی آئے کی فائننشل مشکلوں کا بھی احساس ہے پی آئے کی سروس ہمیں چاہیے لیکن بلینز اور بلینز ڈالر اگر پی آئے یہ ہر سال لوز کر رہی ہے تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کو ایکٹیو رکھا جائے پر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سروس کو ختم کرنا کوئی حل نہیں ہے بجائے اس کو بند کرنے کے اس کی فلائٹیں بڑھائیں ہمارے سارے پسنجر جو پاکستانی پسنجر ہے لاہور کا اسلامبھار کراچی کا سارا ایمیڈز پہ اتحاد پہ اور قطر پہ جا رہا ہے تو ہم آپ یہ ہے پہ کیوں نہیں کرتے یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے ریمیٹنس پاکستان کو جاتا ہے یہ ہماری اپنی ائرلائن ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنا پرافٹ ہو پاکستان کا جو ہم لف کرتے ہیں پاکستان سے انڈیا کی ائرلائنز یہاں پہ آتی ہیں جاتی ہیں ہمیں بہت دکھ ہوگا اگر پاکستانی ائرلائن بند ہو جائے گی دلی طور پر دکھ ہوگا بیسے آنا جانا تو چلو بہت ائرلائن ہے بند آ جا سکتا لیکن ہمارے ملک کی ائرلائن ہے وہ بند ہوگی تو ہمیں افسوس نہیں ہوگا پی آئی اے کے بارے میں ریپورٹ آپ نے دیکھی اور ابھی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتا ہوں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی کے اس چھوڑا مارکی جس کے بارے میں پولیس کے بیانات میں بھی اب تضاد سامنے آنے لگا ہے اس بارے میں بات ہوگی ایک بریک کے بعد بائلگم بائیکارج سپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید ناظرین کراچی میں خواتین پر چھوڑیوں سے وار کرنے والا آخر ہے کون یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے ساہی وال سے وسیم کو گرفتار کیا گیا تھا کیا وہی کراچی کے ان حملوں میں ملوث ہے پولیس کے بیانات میں بھی اب خاصا تضاد دیکھا جا رہا ہے جس کے بعد یہ معاملہ مزید علشتا جا رہا ہے رفض سعید صاحب یہ میں ساتھ موجود ہیں اس معاملے پر ان سے ہی بات کریں گے رفض صاحب پہلے وسیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ملوث ہے یہاں پر لیکن جب وہ پولیس کی حراست میں بھی تھا اس کے بعد بھی دو تین کاروائیاں دیکھی گئیں تو اب یہ امکان پیدا ہو چلا ہے کہ شاید اس کا ہاتھ ان کاروائیوں میں نہیں ہے دیکھیں ارباب یہ ایک میسٹری بنتی جا رہی ہے میرا خیال ہے پندھر ہوا واقعہ کل ہوا ہے اور اب تو یہ ہو گیا کہ وسیم جس کے بارے میں جسے چھلاوہ قرار دیا جا رہا تھا اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا اس کے ساتھ جو شہزاد ہوتا تھا اس کی نشان دیئی تھی اس کو بھی لیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ریمانڈ بھی ہوا پھر سینٹی کمیٹی آئی اس کے سامنے کہا گیا کہ وہ وسیم انوالو نہیں ہے پھر یہ کہا گیا ایک پارٹی نے کہ وہ انوالو ہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ کراچی پولیس ایک چھوڑی مارنے والے کو گرفتار نہیں کر پا رہی ہے سو سو قتل پچاس پچاس قتل کرنے والے لوگ کراچی میں بترین خوریزی کرنے آلے لوگ ہر آدمی وہ گرفتار کر سکتی ہے ہر طرح کے دہشت گرد کو کراچی پولیس گرفتار کر سکتی ہے لیکن ایک چھوڑی مارنے والے کو گرفتار نہیں کر پا رہی ہے میرے خیال میں سارے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سیاسی عمل دخل بھی ہے بات ہے کہ پولیس اس طریقے سے کام شاید نہیں کر رہی ہے کیونکہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پولیس میں مختلف جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ایک کراچی ایسٹ کی جو پولیس ہے اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے لیکن اگر گلستان جہور میں ایسا لگتا تھا کہ ساری پولیس وہیں جھوک دی گئی ہے سادہ کپوں میں بھی لوگ ہیں رینجرز اہلکاروں کو بھی تائنات کیا گیا رینجرز کا سادہ کپوں میں اہلکاروں کو بھی لگایا گیا لیکن چو چھلاوہ قابو میں نہیں آ رہا تھا اس کے بعد یہ واقعات پھیلتے گئے گلشن اقبال تک آئے اب جہور آباد تک بھی آ گئے ہیں تو اب جو ہماری آلہ پولیس افسران سے بات ہوئی ہے اس میں اب وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بات حکمی طور سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ایسا سیاسی اثر و نفوض موجود ہے کہ جو قابو میں نہیں آ رہا ہے اور جو گراؤن پر جو ہے وہ خاصہ اثر و نفوض بھی رکھتے ہیں اور چیزوں سے آگاہ بھی ہیں تو ابھی تک وہ نام کسی کا نہیں لے رہا ہے لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جلد گرفتار کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا جب خواتین کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو کراچی پولیس کے پاس اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بھی ایک ہے جس کے مقصود میمن صاحب جو سربراہ ہیں آپ نے اکثر کراچی کی سڑکوں پر دیکھا ہوگا کالے کپڑوں میں ملبوس کمانڈوز نظر آتے ہیں امریکن فورسز کی طرح گلاسز لگائے ہوئے ہوتے ہیں ایم سکسٹین رائفل ہیں پسٹل نے لگی ہوئی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں لیکن یہ سارے لوگ کہاں ہیں اب جب بہت زیادہ شور مچا تو پھر ان پولیس والوں کو سڑکوں پر کہیں کہیں لیا گیا لیکن موٹر سائیکل والوں کا شکار کرتے رہے ہیں وہ سب جگہوں پر لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک الیٹ فورس میں ایک خواتین کا یونٹ بھی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بختاور بھٹو آسوہ بھٹو اور بعض وزراء کی جو بیگمات ہیں جو شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو سوٹڈ بوٹڈ جو ہے خواتین جو ہیں گلاسز لگائے ہوئے پسٹل لگائے ہوئے ان کی حفاظت پر معمور ہوتی ہیں یہ وہ خواتین کمانڈوس کہلاتی ہیں کیا انہوں کو اچھا بڑا ونگ ہے مخصود میمن صاحب کا لیکن وہ مخصود میمن انہوں نے بھی ایک سلطنت بنا رہے کی ہے کراچی پولیس میں وہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں نہ وہ سامنے آتے ہیں وہ اگریڈ فورس ہے کیونکہ وہ براہ راس ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک پارٹی کے سربراہ عاصف علی زرداری جو ہیں انہیں رپورٹ کرتے ہیں انہی سے ہدایت لیتے ہیں اور یہ مخصوص لوگ کی حفاظت پر یہ فورس معمور ہے تو بات ہے کہ وہ آئی جی صاحب کی بھی بات نہیں مانتے ہیں تو اب اس طرح کی ایک صورتحال ہے جس میں کس طرح کارروائی ہو سکتی ہے اور کراچی پولیس کی بے یقینی آپ کو اندازہ ہے وزیر اعلیٰ نے شروع میں اس معاملے میں دلچسپی لی اس کے بعد اب شاید ان کی توجہ بھی ہٹ گئی ہے لیکن یہ واقعات ہوتے ہوتے گلشن اقبال سے گلستان جوہر سے گلشن اقبال جہرہ بات تک آ گئے ہیں اور اب یہ نہیں پتا کہ آگے کہاں ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے علاقوں میں بھی یہ واقعات پھیلتے جا رہے ہیں لیکن رفضہ اب ابتدائی طور پر جب صرف گلستان جوہر میں واقعات ہو رہے تھے تو ایک ہی علاقے کو فوکس کر کے اس وقت ایک سٹیٹیجی بنا کر ظاہر ہے کہ اس حلاوے کو پکڑا تو جا سکتا تھا لیکن اس کے لیے ایک موثر سٹیٹیجی کی ضرورت تھی وہ بنانے میں کراچی پولیس مکمل طور پر ناکام ہو گئی کیونکہ وہی والی بات ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سب ایک پیش پر ہیں تو ایک پیش پر نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ جو ہیں سویل انبر سیال ان کے بیانات اب بھی کچھ مختلف آ رہے ہیں گو کہ وزیر اعلی اسین جو ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں آ رہی لیکن ان کی اپنی مصروفیات بھی ہیں ساتھ ساتھ پولیس کوشش کر رہی ہے ڈی آئی جی ایز جو ہیں وہ خاصی کوشش کر رہے ہیں رات دن اس پر لگے ہوئے ہیں ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد پکڑ لیں گے لیکن میں کہوں گا اس سارے معاملے میں کہ اس میں کراچی پولیس چیف اس سارے معاملے میں جائے ہیں مشتاق مہر وہ کہیں سین پر نظر نہیں آتے نہ وہ میڈیا کو دستیاب ہوتے ہیں نہ وہ بات چیت کرتے ہیں نہ وہ اس سلسلے میں آگائی کرتے ہیں وہ کہیں دستیاب نہیں ہے اصل میں یہ بنیادی ذمہ داری کراچی پولیس چیف کی ہے نہ یہ آئی جی سن کی ہے آئی جی سن گو کہ ہیں سارے معاملے میں لیکن ان کی اس طرح سے ذمہ داری نہیں اس طرح کراچی پولیس چیف کیے لیکن اب تک بہرحال پولیس ناکام ہے اسے گرفتار کرنے میں اور یہ بڑا ہنڈر میلین ڈالر کوئیسٹن بنتا چلا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو چھوری مار کر غائب ہو جاتا ہے وہ اب تک کراچی پولیس کے ہاتھ نہیں آیا بڑے بڑے دہشتگرد پولیس کے ہاتھ آگئے کراچی پولیس کے ہر طرح کے آدمی کو کراچی پولیس نے گرفتار کیا ہے لیکن اس چھوری مارنے والے کو گرفتار نہیں کر پا رہا اور جو بیانات میں اس میں تضادات ہیں کہیں اس کا ریمان عدالت میں اس کیس میں لیا گیا ہے وسیم کو ابھی یہاں لیا نہیں گیا ہے شہزدار نامی جو نوجوان پولیس کی حراست میں ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وسیم کو معلوم ہے لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ وسیم اس معاملے میں انوالو نظر نہیں آتا اس کیس میں پولیس کی ناکامی کو دیکھتے ہیں رفت صاحب مہر کراچی وسیم اختر نے ایک بڑا دلچسپ تفسرہ کیا تھا بلکہ پیشکش انہوں نے کی تھی سن گورنمنٹ کو کہ ہمیں اختیارات دے دیں ہم نے بڑے بڑے دہشتگرد نمٹائے ہیں اور ہم اس کو پکڑ کر دکھا دیں گے اس پر آپ کیا تفسر کریں گے کیا ان کو اپنے جو دپارٹمنٹ ہے اس میں تو اختیارات مل نہیں رہے اب وہ ادھر کوت پڑھیں ادھر ان کو اختیارات چاہیے دیکھیں ایک بات میں اس پر کہوں گا لوہے کو لوہے ہی کاٹتا ہے بات یہ کہ جن لوگوں کو شہر کی نفس پہ جن کا ہاتھ ہے جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں یقین ہے وسیم اختر صاحب نے اس بنیاد پر کہیے کہ ان کی پارٹی کا اثر اللفوز ہے اس شہر میں ان علاقوں میں جہاں وارداتے ہو رہی ہیں وہاں سے ان کی نشستیں ہیں تو یقین ہے ان کا ایک نیٹ ورک ہوگا یقین ہے انہیں بھی آزما کر دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ اس صاحب کی بڑے بڑے جو کہا جاتا تھا کہ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمکیوم کا استعمال کیا جاتا تھا جب ماضی میں جب ایمکیوم پاور میں تھی تو یقینا ان کا ایک انفرسٹرکچر ہے ان علاقوں میں ان کا اثر و نفوز ہے ان کے ورکر موجود ہیں تو انہیں بھی ایک استعمال کریں جب پولس نہیں کر پا رہی تو اچھا ان دنوں میں جس دوران یہ کاروائیاں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں تھی گلستانے جہور اور گلشن اقبال میں چند دو تین دن تو ایسے گزرے تھے کہ اس میں پانچ چھے کاروائیاں ہو گئیں تھی ڈیڑھ گھنٹے کے دورانی پانچ واقعات پیش آئے تھے اس وقت تو چند ایک پولس کی موبائلز اور پولس والے کہیں روڈز پر چیکنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے لیکن اس کے بعد اب اگر گزشتہ ایک دو ہفتے کی بات کریں تو اب پولس اب کہیں دکھائی زیادہ نہیں دے رہی اوورال سیکیریٹی اس وقت شہر کی ان دنوں کے مقابلے میں آپ کو بہتر دکھائی دے رہی ہے دیکھیں پولس بالکل دکھائی دے رہی ہے پولس آپ دیکھیں کہاں نہیں ہے ہاں پولس اس بات پر ہے کہ جو کالے آہ ہیلمٹ یا لال موٹر سائیکل والے ہیں خاص طور سے یا موٹر سائیکل والے ہیں ہر چورائے پر جب آپ ٹرننگ لیتے ہیں وہاں آپ کو ٹریفک پولس اہلکار بھی نظر آئیں گے پولس اہلکار بھی نظر آئیں گے آٹھ 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 دددس بارہ بارہ موٹر سائیکلیں روک کر وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک کاروبار کی شکل افتیار کرتا جا رہا ہے پھر انہیں گرفتار کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو چھوری مارنے والے اس کی مثال دی جاتی ہے یقین لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں تو اس قسم کی شکایات بھی آ رہی ہیں یہ گرفتار لیکن پولس یہ بھی ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ جب اس طرح کی گرفتاری ہیں کل رات بھی کچھ گرفتاری ہیں ہوں اس میں بے گناہ لوگ تھے جنہیں پولس نے چھوڑ بھی دیا ایسا نہیں ہے کہ سب کو بٹھا لیا آ بات ہے انہیں چھوڑا بھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کارروائیوں میں ہی کہیں نہ کہیں جو ہے آہ آہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہاتھ لگے گا اور جو اس شہر میں آہ جو سرگرم لوگ ہیں جو اس شہر کو جانتے ہیں یقیناً وہ اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں اور وہ مدد کر بھی رہے ہیں تو یقیناً آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے لیکن ایک بڑا واضح اشارہ ہے اس میں کہ جو اب آپس میں اختلافات ہیں جو مختلف گروپ بن چکے ہیں ایم کی ایم کے یقیناً جو ہے اب بات اس طرف بھی جا رہی ہے کہ اس طرف بھی تلاش کیا جائے وہ جن انہوں کو بھی دیکھا جایا تو یقیناً یہ وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن نفس آپ پولیس کے عالی اوفیشلز کہاں غائب ہیں ڈی آئی جی آ کر اپنا ورجن کیوں نہیں دے رہے ٹی وی پر لوگ کو کیوں تسلی نہیں دے رہے دلاسہ نہیں دے رہے آئی جی صاحب کدھر غائب ہیں ایس ایس پی ایس پی جو متعلقہ علاقے کے جو اس علاقے کے ذمہ داران ہیں وہ لوگ کہاں غائب ہیں انہیں آگے آنا چاہیے عوام سے براہ راست انہیں رابطہ کرنا چاہیے تسلی دینی چاہیے کہ جی ہم گرفتار کر لیں گے گو کہ اب تک تو وہ ناکام ہی دکھائی دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کا ایک موقف یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ جب اب تک کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے تو ہم کس طرح سے آ کے بات کریں آپ یہ بات بالکل درست کہی کہ یہ کراچی پولس کی ذمہ داری ہے یہ سن پولس کی ذمہ داری ہے یہ سن حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تحفظ فرام کرنا آدم تحفظ ہے اس میں آئیں گی یقیناً آدم تحفظ ہوگا طالبات میں یا جو باہر کام کرنے کے لیے خواتین نکلتی ہیں ان میں خوف و حراس موجود ہیں اور یقیناً یہ واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے خوف و حراس ہے تو بہرحال یہ ذمہ داری جو ہے حکومت کی ہے کہ وہ تحفظ فرام کرے حکومت کی ذمہ داری ہے پولس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ فرام کرے اور ان کے دل میں اس وقت جو خوف ہے اس فضاء کو ختم کیا جا سکے عارف عزیزہ آج نیوز کراچی کی بیوروچی ووش موجود تھے آج سپیشل سے فیلال اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی